عظم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شاؤں کے ساتھ رو دے رکھیں گے رو دے کے سارے تقالے پورے کرنے گناہ سے بچنا الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین استفا اما باب آج ہم نے اللہ کی کرم اس کی توفیق اور احسان سہی تیسویں پارے کے ڈھائی پاؤس ہوئے کل انشاءاللہ ڈیڑھ پہ جو بچہ ہوا ہے قرآن کرین کا ختم ہوگا اس مالک کا احسان ہے اس کا کرم ہے کہ علف لا میم سے شروع ہوئے اور اختتام تک پہنچنے والے ہیں ہم نے پہلے سورت نبا سنی نبا کے معنی عظیم خبر کے ہوتے ہیں ہلکی پھلکی خبر میں قریش مکہ پس میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی اس پر بڑے تعجب کرتے تھے کہ حدمی مر مرا گیا ختم ہو گیا بعد استحضاء کرتے تھے اور بعد استعباد اور بحید سمجھتے تھے اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ پوچھتے ہیں اس عظیم خبر کے بارے میں کہ مرنے کے بعد مالک کے سامنے پیشی ہے اور یہ ایسی حقیقت ہے ان قریب آدمیں دیکھ لے گا جو ہی موت آئے گی فقد قامت قیامت ہو اس کے لئے قیامت قیام ہوگی چھوٹی قیامت موت کے ساتھ جن چیزوں میں تم شک کرتے ہو یہ حقائق اٹل چیزیں آنے والے ہیں اللہ اپنے نظام قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا پہاڑوں کو میخے بنا کے اس میں گار دیا ورنہ یہ زمین ہچکولے کھاتی رہتے ہیں کہتا ہے شاندار اللہ کا نظام ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بڑے بڑے اور رب العالمین نے ہمارے لئے نید کو تھکان دور کرنے کا دریہ بھیا ہے یہ نید ایسی چیز ہے یہ اللہ نے ہر ایک کو دیئے امیر کو بھی غریب کو بھی پڑے لکھے کو بھی انپڑ کو بھی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ راحت کے آسمان ہوں سامانوں سے نید آئے اندر پریشانی ہے دماغ میں پریشانی ہے باہر ایسی چلتے رہیں تو چین جائیں جمعہ ٹھنڈا کر لیں گے دل ٹھنڈا نہیں ہو سکتا تو بعد دفعہ دیکھیں گے بیٹھے بیٹھے نید آگئے فٹ پات پر نید آگئے درخت کے نیچے نید آگئے یہ نعمت اللہ نے فقراء کو عمراء سے زیادہ عطا کی بعد نشہ آور چیزیں کھاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں یورپ میں پریشانی کی وجہ سے گاڑیاں بدلتے ہیں پھر آپس میں بیویاں بدلتے ہیں کسی طرح چائیں آجائے چائیں نہیں آتا لپ لپ گولیاں نشہ آور نید کی کھاتے ہیں اکثر عمد میں جو پریشان ہوتے ہیں بڑی بڑی تجارتوں والوں کو دکھو وہ نشہ آور دوائی کے بغیر سوئی نہیں سکتے ہیں تو اللہ نے یہ نعمت نید کی دی ہے اس نعمت کے بعد تھکان دور ہو جاتی ہے ایک نئی زندگی آدمی کو ملتی ہے اس لئے نید کے بعد ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ احیان مر گئے تھے اللہ نے دوبارہ زندگی دی مالک کا انعام ہے رات کو اللہ نے لباس کی چیز بنا دیا رات آتی ہے سونے کو جی چاہتا ہے آرام ہے سکون ہے روشنہ مدم ہو گئی دن کو اللہ نے معاش کا دریہ بنائی اگر دن رہتا مسلسل تو سارا عالم بٹھا بن جاتا مسلسل رات رہتی تو گلیشر بن جاتا سارا برا فتھ اللہ نے حیرت انگیز طریقے سے دن اور رات کا نظام اللہ نے قیم پی یہ فرمایا دیکھ لو بادل ہیں سمندر سے لہریں اٹھتی ہیں اور یہ بخارات بن کر اوپر جا رہی ہیں کہ رونوں ٹن پانی کٹھا ہوتا ہے بادل کی شکل میں اللہ جہاں چاہتے ہیں برستا ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہاں بارش ہر سال ایک جیسی ہوتی ہے اللہ علاقے بدل دیتے ہیں کیسے مالک کا حیرت انگیز نظام ہے لہریں آئیں بہت دفعہ یہ مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں اس کے اندر یہ بھی ساتھ اوپر چلے جاتے ہیں کروڑوں ٹن نمک ہوتا ہے اس میں اور پانی کو میٹھا کرنے کے لئے اوپر گئے ایک اوسط درجے کا جو بادل ہے چار لاکھ ٹن سے زیادہ پانی ہوتا ہے یہ دیکھو کیسے زوردار بارش آتی ہے مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے ہریادی آگئی تھندک آگئی ہوایں چلنے لگیں خوشی کی لہریں ہوئیں مبارک بادیں دے لگیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں لینا پڑے گا لا بسین غیر متناہی زمانہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر جہنمیوں کو یہ کہہ دیا جائے تم اتنا رہو گے جتنا دنیا میں کنکریان وہ کنکریان بھی عربہ فدمہ خربہ ہیں وہ بھی آدمی گن نہیں سکتا تب بھی خوش ہو جائیں گے کہ یار ایک نہ ایک دن ہم نکل جائیں گے اور جنتیوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ میں تم جنت میں رہنا ہے جتنا کنکریان ہیں دنیا میں اتنے ہر کنکری کے بدلے میں ایک دن پھر بھی جنتیوں کو غم لاہک ہوگا اس لئے لا بسین دونوں ہیں غیر متناہی زمانے جنت میں صدا غیر متناہی زمانے جہنم میں رہنا موت لا خلودن فیہا موت آگئی موت کو موت اب صدا رہنا ہے لا یدوکونا فیہا بردم ولا شرابا کوئی مشروب جہنمی نہیں دی سکیں گے گرم کھولتا ہے پانی اور پی پیئیں گے کھولتا ہے پانی اور پی پیئیں گے جہنم ایک بوٹی ہوتی ہے حمز کی اونٹ اس بوٹی کو کھا لے سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں ایک بوٹی ہوتی ہے حمز کی اونٹ اس بوٹی کو کھا لے تو پیاس بڑی لگتی فرما ہے ایک ہزار اونٹ انہوں نے حمز کی بوٹی کھائی ہو جتنی پیاس لگتی ہے اتنی ایک جہنمی کو پیاس لگتی لہو اور پیپ یہ آیت جہانمیوں پر بڑی سخت ہو تمہارا عذاب بڑھے گا گھٹے گا نہیں متقی لوگوں کے لئے کیا کہنا ان کے لئے باغات ہیں انگوروں کے اور قسم آقسم کے ان کے لئے دو شیزیں ہیں ایسی لڑکیاں ہیں جن کے سینے ابرے ہوئے قوائب اطراب ہم عمر سینے میں ابھار لیسہ بے متدلیا ان کے پستان لٹکے ہوئے نہیں ہیں وہ ایک گچھا گرا دے ساری کہنات میں خشبو پھیل جائے میں بیوی کا ایک ملاب ستر سال کے برابر ہوگا وہ زافران کے راستے پر چلے گی کستوری کے راستے سے آئے گی ایک قدم اٹھائے گی ستر ہزار نادوں نقرے ہوں گے سمندروں میں تھوک ڈالے بحر القاہل بحر اوکینوس میٹھے ہو جائیں اپنے انگلی رات کو ظاہر کرے ساری کہنات چبک اٹھے اللہ نے ایسی بھیویاں تمہارے لئے تیار کر اللہ عدل ظاہر کریں گے اس لئے ساری مخلوق کو اللہ نے زندہ کرنا جتنے دنیا میں کبوے آئے جتنی فاختہ جتنی شاہین جتنے تیتر جتنے بٹیر آئے جتنے مرگ آئے جتنے ہیوانات درندے اونٹ آئے جتنے گدے آئے خچر آئے بھیڑی آئے چیتے آئے جتنے کیڑے مکوڑے آئے اور جتنے سام بچھوے سارے ہیوانات سارے پیرندوں سب کو اللہ زندہ کریں گے پھر اپنی صفتیں عدل ظاہر کریں گے کسی جانوار نے کسی کو مارا ہے تو بدلہ چکائیں گے کسی نے کسی پر زیادتی کی ہے بدلہ دلوائیں گے پھر ان کا معاملہ صاف کر کے اللہ کہہ گا کونوں ترابہ مٹی ہو جاتوں جنت اور جہنم تمہارے لئے نہیں صرف ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ جو قربانی کے جانوار ہیں یہ جنت کی زمین مٹی کا حصہ بنیں گے انہیں شرف دیا جائے گا مور اور تاؤس کو اور اسی طرح گھوڑے کو حسین شکل دے کے یہ بھی جنت میں رکھا جائے گا باقی جانوار نہیں زہریل جانوار جہنم ان کی دہر کو کروڑوں گنا زیادہ کریں گے سام بچھو جہنمیوں پر مسلط کریں گے ان کو تو جب یہ حال دیکھیں گے کہ یہ تو سارے مٹی ہو گئے جہنمی کہے گا اے کاش میں گدہ ہوتا میں گھوڑا ہوتا میں اونٹ ہوتا میں بلی ہوتی ہوتا میں کتہ ہوتا آج مٹی ہو جاتا یا لیتنی کنتو ترابا آئے کاش میں مٹی ہوتا جانوار مٹی ہو گئے کتے سوار مٹی ہو گئے لیکن انسان ہمیشہ آگ میں جل رہا اللہ ہماری ہی فادت آگے سورت ناظیات سنیں اللہ قسم کھا رہے ان فرشتوں کی جو بے دین اور کافروں کی روح کو سختی سے نکالتے ہیں وہ ناشتات نشتن اور دوسرے مومن کی روح کو آسانی سے جیسے گانٹ کھولیں ایسے نکالتے ہیں فرمایا آگے آ رہا ایک دن کانپنے والی کانپے گی سور بھوکا جائے گا تطبع ہر رادے فا اس کے پیچھے دوسرا سور آئے گا قلوب ہم یوم ایدن واجفا دل دھڑکیں گے کلیجے موں کو آ رہے ہوں گے کیا ہے فیداہم دجرتن واحدہ ایک چیخ آگی فیداہم بساہرہ آؤ ایک میدان میں افدین آخرین حساب دو کتنا بڑا سخت دن اللہ نے زمین کا مادہ پیدا کیا پہلے پھر اللہ نے آسمان کا مادہ پیدا کیا دھوا پھر اللہ نے زمین کو پھیلائے پھر اللہ نے آسمان کو پھیلائے اتوار اور سنبار کے دن رب العالمین نے زمین پیدا کیا اور پھر اس میں اللہ نے پہاڑ گاڑ دی بدل کے دن جمعیرات کے دن نا منگل اور بدل کے دن رب العالمین نے سارے دنیا کے پہاڑ بچھا دی مادنیات دو دنوں میں آسمان بنائے ساری فلقیات کا نظام قائم کیا اور آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو جمعیر کے دن پیدا کیا یہ مخدوم کائنات ہے کائنات بن چکی ہے آئی آدم اب تشریف لائیں اس لئے جمعیر کی آخری گھڑی بڑی قیمتی ہوتی ہوتی جمعیر کے دن اثر کے بعد کا وقت اب بجان آدم علیہ السلام انہیں پیدا کیا گیا یہ قبولیت کا وقت ہے اس لئے اس وقت کو جمعیر کے دن کو ضائع نہیں کرنا چاہی یہ قبولیت کا وقت ہے جمعیر میں ایک گھڑی ہے اللہ دعا قبول کرتے بعد کہتے ہیں امام ممبر پر آتا ہے اس وقت کی دعا بعد کہتے ہیں جب آزان کہو بعد کہتے ہیں جب خطبہ پڑھو بعد علماء کہتے ہیں اثر کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہوتی اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کے ڈر سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ ایک دفعہ رات کے ٹیم نماز پڑھتے پڑھتے گئے ایک عورت اس پر فریفتہ تھی اس نے اس کو گھر بولایا یہ آگے چلے گئے جب چوکھٹ کے آگے گئے تو قرآن کی آیت یہی سامنے آئی بس وہی گر گئے اس عورت نے اس کی باندھی نے انہیں ٹانگو سر سے پکڑا ان کے باہر گھر کے دروادے کے پاس ڈال کے بھاگ بھی والد کو پتہ لگا ہوش آیا کیا ہو گیا بیٹا کہ بس اب باجان کوئی بات تھی نہیں بتاؤ کہ گناہ کرنے کے لئے جا رہا تھا قرآن کی آیت سامنے آگے کہ کون سی یہی آیت پڑھی بس یہ پڑھنے کی دیر تھی پھر دوبارہ بے ہوش ہو گئے اسی میں فوت ہو رات کے ٹیم جنادہ پڑھا وہ جنادہ و زمانے میں زیادہ دیر نہیں رکھے جاتے صبح عمر بن خطاب کو پتہ لگا اس کی قبر پر گئے فرمائے جو اللہ سے ڈرے گا دو جنتیں دیں گے مقربین کی جنت بھی اور اہل یمین کی جنت بھی اللہ دو دیں گے قبر سے آواز آئی اے عمر میرے اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا کرتا آگے سورتِ آباسا آباسا و تولہ آپ جی بجی ہوئے اور آپ نے رخ بدلہ قصہ یہ پیش آیا عبداللہ بن ام مکدوم نبینا صحابی تھے کافی عرصے سے پہلے مسلمان ہوئے اور یہ مسجد نبی کے معزن رہے ہیں جیسے عدد بلال بھی معزن رہا ہے جب اللہ مسئلہ سمجھا دیں رمضان شریف میں دو آدانیں ہوتی تھیں ایک روضے کو اٹھانے کے لئے اور دوسری ہوتی تھی فجر کی آدان کا ٹائم ختم ہو گیا پہلی آدان عبداللہ بن ام مکدوم دیتی کہ بھئی جو ساری رات عبادت کرتے رہے ہیں در آرام کر لو جو روضے کی تیاری کرنے والے ہیں روضے کی تیاری کرو یہ پہلی آدان یا رمضان شریف میں ہوتی سارا سال آدان نہیں ہوتی محققین کی یہی تحقیق ہے پھر حدد بلال دیتے تھے جب صبح صادق ہو گئی حدد بلال کی بینائی میں کمزوری آگئی تو ایک دن آدان جو ہے وہ پہلے دے دی صبح صادق ابھی نہیں ہوئی اللہ کے نبی نے فرمایا بلال کو نید آگئی صحیح نہیں سمجھ سکے کوئی کھانا پینا ہے تو کھا پی لو ابھی صبح صادق نہیں ہوئی پھر اللہ کے نبی نے فرمایا باری بدل دو تحجد کے ٹیم بلال آزان دان اور جب صبح صادق ہو تو عبداللہ ابن ام مکتوم آزان دان کیونکہ انہیں تو بتاتے تھے کہ میاں صبح صادق ہو گئی آزان دان تو پاک نبی کے پاس ایک آیت شریفہ کے معنی پوچھنے آئے ہیں وہاں پر ابو جاہل بیٹھا ہے عطبہ بیٹھا ہے شہبہ بیٹھا ہے بڑے بڑے قریش کے سردار بیٹھا ہے اللہ کے نبی امید لگائے بیٹھے ہیں شاید یہ مسلمان ہو جائیں وہ آ کر پوچھنے لگا اللہ کے نبی نے اس سے تغافل بڑھا اور چہرے پر آپ کے تیوری آگئے یہ تو پکا مسلمان ہے بعد میں بھی سمجھ سکتا اس پر قرآن کی آیات اتنی آپ کو کیا پتا تھا وہ بھاگتا ہوا آیا وہ طالب تھا آئے محمد اب طالب کو چھوڑ کر غیر طالب کے پیچھے لگ رہے ہیں وہ دین کی طلب لے کر آیا تھا اس لئے پھر بعد میں رسول پاک نے کہا یہ وہ شخص آتابانی ربی میرا رب نے میرے اوپر لطیف اطاب کیا یہ وہ شخصہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر اطاب کیا عبداللہ ہے میرے ام مکتوب اس سے علماء نے لکھا کہ کافر سے مسلمان کی قدر زیادہ کرو کافر بھی ہے لیکن مسلمان کو دیندار بنانا اس کا حق زیادہ ہے آگے اللہ تعالی نے فرمایا انسان پر مار پڑے انسان پیدا کیا گیا نطفز اللہ نے کمال قدرت میں رحم میں رکھ کتنے پاؤنڈ کا بچہ تنگ راستے سے اللہ لائے اپنی کمال قدرت کے ساتھ اللہ پاک لائے فَلْيَنْظُرِ الْنِسَانِ الٰٰ تَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَا أَصَبَّا ثُمَّا شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا ہم نے دیکھو دمین کو پھاڑا بارش برسائی فَأَنْبَتْنَا فِيهَا عِنَبَا وَقَزْبَا وَزَيْتُونَا وَنَقْلَا وَحَدَائِكَ غُلْبَا وَفَاقِعَةً وَعَبَّا اللہ نے فرمایا ہم نے ترکاریاں ہو گئی اور ہم نے یہ پھل ادائش اور اس کے ساتھ خجور ہو گئی جانوروں کے لئے چارے ہو گئے آٹھ یا سات پھلوں کا اللہ نے ذکر کیا گندم ہو گئی اور تمہاری اجناس کھانے پینے کی یہ ساری اللہ نے کمالِ قدرت کے ساتھ ہو گئی آگے اللہ تعالی نے فرمایا اس دن کو یاد کرو یوم یا فر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي بی بی کہے گی درہ سیرو مجھے نیک عمل تو دو کہ نہیں میرے پاس اممہ نہیں اممہ سے بھی بھاگے گا بھائی سے بھاگے گا اولاد سے بھاگے گا ہر ایک اپنی پڑھی ہو گئی فرمایا مومن کا چہرہ کھل رہا ہوگا مومن مسکرارہ ہوگا مصفیرہ تن واہے کا تم مستبشی رہا اور کافر علیہا غابرتن ترہا کوہا قطرہ کافر سارے کافروں کے چہرے کالے بھجنگ سب کافروں کے چہرے سیاہی سے بھرے ہوگے اللہ تعالی اپنی کمالِ قدرت سے ہمارے چہروں کو منور کریں آگے ہم نے سورة تقویر سنی اِذَا الشَّمْسَ قُوِّرَتْ وَإِذَا النَّجُومَ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُبْتِلَتْ اللہ فرماتے ہیں سورج ہے نا اس کی ایک ایک لپٹس ایک ایک لاکھ سے زیادہ ہے ہم تقویر کریں گے جیسے کسی شاہ کو لپیٹو ہم چاند اور سورج کی ان شواؤں کو لپیٹیں گے لپیٹنے کے بعد ان کی روشنی نیچے کر کے جہنم پھٹے گی سمندروں میں آگ لگیں گے اَلْشَمْسُ وَالْقَمَرُ وَخَوْرَانِ اَقِیرَانِ جیسے پیل کے پیچھے کونچے پر تلوار مارتے ہو گرتا ہے ایسے گرے گی نیچے آئیں گے قیامت کے دن اور وحشی جانور جنگلوں سے شہروں کی طرف بھاگیں گے تمہاری جماعتیں بنیں گی کفار کی علیہدہ مومنین کے علیہدہ مومنین میں تحجد گدار علیہدہ سخی علیہدہ مجاہد علیہدہ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَتْ سُعِلَتْ جس بچی کو زندہ درگو کیا تھا اللہ پوچھے گا تجھے کیوں کیا جہلیت کے دمانے میں اپنی بچیاں ساسا بن ناجیہ تھے فرزدک شائر آئے فرزدک شائر حضرت علی کا شگرد ہے اس کا دادا تھا ساسیہ بن ناجیہ اس نے تین سو ساٹھ بچیاں خریدی انہیں آزاد کرائے کہ ان کو قتل نہ کرو ہر بچی کے بدلے میں دو اونٹ دی ہر بچی کے بدلے میں دو اونٹ دی کہ یہ لے لو بچی جوان ہو گئی اب کہا ماں باپ سے تم شادی کرو تم کر دو یا میں کرتا ہوں کیوں بچیاں زیبا کرتے ایک صاحبہ ہے اس نے کہا رسول پاک کو قصہ سنایا کہا یا رسول اللہ میں نے آٹھ بچیاں زندہ درگو کی آپ روتے رہے روتے رہے روتے رہے داری تر ہو گئی اس لئے کہا خوش قسمت ہے وہ عورت جس کے پیٹ سے پہلے بچی پیدا ہو اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے بیٹیوں کا ذکر پہلے بیٹوں کا بات بیٹیاں رحمت ہیں سراسر برکت ہیں بیٹیاں خوش ہونا چاہیے اس لئے محدثین دعا مانگتے تھے اللہ ہمیں پہلے بیٹی دینا تاکہ جہلیت کی رسم پر ضرب لگی اب سنتے رہتے ہیں نا کمینے لوگ بھوئی میاں والی میں مار دیا اس مانو زائیدہ بچی کو وہ درندہ ہے بھیڑیا بھی نہیں کتہ بھی نہیں بھیڑی اور کتے سے بھی برا ہے معصوم بچی کو مار رہا ہے اب حمل ہے چار مہینے میں چار مہینے سے پہلے گرائے گا قبیرہ گناہ چار مہینے میں روح پڑ جاتی ہے چار مہینے کے بعد گرائے گا ایک قتل کا گناہ اسپطالوں میں یہی کھیل کھیلے جا رہے ہیں اللہ ہمیں رب العالمین حفاظت کر آگے صورت انفتار سنی ادھا سما انفترت و ادھا القواہ کی منتطرت و ادھا البحار فجرت و ادھا القبور بوترت فرمائے ستارے جھڑ پڑیں گے آسمان پھٹیں گے سارا ندام ہم نے توڑنا ہے سارا ندام اللہ توڑ دیں گے سارا جو آگے بھیجا ہے وہ سامنے آئے گا جو پیچھے تیرے کرتود چلتے رہے وہ بھی ہے نیکی پیچھے چھوڑ کر آیا ہے وہ نیکی پیچھے چلے گی اور نیکی آگے بھیجیا ہے وہ آگے محفوظ ہے گناہ کا کام کیا ہے وہ یہاں ہے پیچھے گناہ اور جاری کر کے آئے تھا کہ لوگ اس پر چلے وہ بھی چلے گی یا ایوہل انسان مغررہ کبھے رب بیکل کریم اللہ نے تجھے کیسے حسین بنایا تیرے ہر عذر کو کتنا اعتدال کے ساتھ بنایا پھر رب کریم ہے اور رب کریم سے کس چیز نے تجھے دوکھے میں ڈالا ایک صحابی کہا کرتے تھے اے اللہ تیرے ہلم نے دوکھے میں ڈالا تیرا ہلم آئے حوصلہ ہے اس ہلم اور حوصلے کی وجہ سے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کھڑے ہیں ریکارڈ تیار ہو رہا ہے ان الیمین و ان الشمال قعید یہاں بھی بیٹھا ہے یہاں بھی سارے دستوید لکھے جا رہے ہیں وہ ایک دن آ رہا ہے سخت تجھے پتہ بھی ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُدِّن ثُمَّ مَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُدِّن رودِ جَدَا کیا ہے وہ ایسا سخت دن ہے جس دن اللہ کی بادشاہت ہوگی وَالْعَمْرِ يَوْمَ اِذِلِّ اللَّهِ ساری حکومتیں چھن گئیں اردبینیں چھن گئیں ساری یہ چیز میری ملکیت ہے ملکیتیں چھن گئیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں آئیں کبروں سے ننگیں اٹھو گئے کچھ بھی نہیں ہوگئے اس دن اللہ کی بادشاہت حقیقی ظاہر ہوگی آگے صورتِ متففین ہم نے سوئے اللہ کہتا ہے بہت خرابی ہے ان کے لئے جو نابطول میں ملادمت میں کسی چیز میں گڑھ بڑھ کرے تحت تطفیف ہر چیز میں آٹھ گھنٹے ڈیوٹی تھی چھے گھنٹے کام کیا خیانت ہوگئے کپڑا کم تولا ڈنڈی ماری ریڑی پر کم تولا دھوکھا دینے کی کوشش کی مزدوری کرنی تھی صحیح نہیں کی آٹھ گھنٹے کرنی تھی سگرٹ پی ترہ ساڑھے چار گھنٹے بھی کام نہیں کیا فرمایا ان کے لئے بہت بڑی خرابی ہے جب میری امت لین لین صحیح نہیں کرے گی اور جب میری امت جو ہے خرید و فروخت میں گڑھ بڑھ کرے گی فرمایا کہت عام آئے گا جب غیر شریف فیصلے کرے گی اسلامی فیصلے نہیں ہوں گے پھر قتل بہت ہوں گے قتل بہت جب زکاة نہیں دے گی بارش اللہ روک دے گی اس لئے اللہ نے عامال کے ساتھ یہ سارا نظام جوڑا ہے آگے اللہ نے سجین اور الیہین کو بیان گیا ساتوں زمین کے طبق کے نیچے جہنم کے پاس جگہ ہے اس کو کہتے ہیں سجین فرمایا جہنمیوں کی روحیں وہاں رکھی جارہی ہیں ساتوں آسمانوں کو پر جنت کے قریب جگہ الیہین نیکوں کی روحیں وہاں رکھی جارہی ہیں روح کا قبر سے تعلق ہے روح کو راحت ملے گی جسم کو بھی راحت روح کو عذاب ہوگا جسم کو بھی آگا آگے اللہ تعالی نے فرمایا ایمان والوں کے بارے میں ان کی نعمت شراب تحور پلائی جائے گی جس پر مہر خالص کسطوری کی ہوگی تم دیکھو گے جنتیوں کے چہرے چمک رہوں گے انہیں تصنیر کے پانی سے پلائے جائے گا ارے ہمت کرو دور لگاؤ فَلْ يَتْنَافَسِلْ مُتْنَافِسُونَ کون ہے آگے بڑھنے والا آگے بڑھو یہ دور لگاؤ اس زندگی کے لیے آگے رب العالمین نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ اَجْرَمُوا قَانُ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَدْحَكُونَ مجرم مجرم ایمان والوں پر ہستے رہے اچھا جی نماز پڑھنے جا رہا ہے بھئی نماز میں کیا رکھا ہے رو دے رکھیں کئی ہمارے گھر میں آٹھا نہیں ہے رو دے رکھیں نعوذ باللہ کبھی داری کا استہدہ کبھی قرآن کا استہدہ کبھی مسجد کا استہدہ کبھی نبی کا استہدہ اِنَّ الَّذِينَ اَجْرَمُوا قَانُ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَدْحَكُونَ ہستے تھے پیدا یہ تغامزون جب پاس گدرتے آنکھوں سے اشارے کرتے دیکھا ہے یہ بیک ورڈ لوگ ہیں دیکھا ہے ان کو آنکھ سے اشارے کرنے نئے دینداروں پر يَتَغَوَذَنْ قَلَبُ إِلَىٰ أَهْلِ مُنْقَلَبُ فَقِهِ گھر میں جاتے اپنی گھر کی بیٹھک میں ان کا کام سوائے دینداروں پر تظہیر کے اور کوئی نہیں تھے آج سارے عالم میں یہی ہو رہا ہے تھوڑا سا دین پر چلو اسی وقت فتوے لگ جائیں گے اللہ فرماتے فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارِ يَدْحَكُونَ آج جنت کی مسہریوں پر تمہیں بٹھاؤں گا کروڑوں میں نیچے جہنم میں وہ بھونک رہے ہوں گے آج تم دیکھو صدا ان پر ہنسو صدا ان پر ہنسو کمی رہ جائے آدمی کہے بے میرے اندر کمی ہے لیکن کسی کے دینداری پر ہنسنا نہیں اور خواہ مخواہ کسی پر فتوہ بھی نہ لگا دیں سفیان سوری کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے سفیان سوری فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے کہہ دے یہ آدمی رو رہا ہے ریاکار ہے اللہ کو میرے اوپر غصہ ہوگی میں سات مہینے چھ مہینے تحجد کی نماز سے محروم ہوں دوسرے پر مت کریں اپنا معاملہ کریں آگے ہم نے انشکاق سورت سورت لَسَّمَا أُن شَقَّتْ جب آسمان پھٹے گا وَعَذِنَ رَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَعَذِنَ رَبِّهَا وَحُقَّتْ آسمان پھٹے گا اللہ کا کہنا مانا سنا پٹ پڑا زمین کے ساتھ بھی یہی حال ہوگا زمین کو ربر کی طرح کھین دیا جائے گا لَا تَرَافِيَا اِوَجَوْا وَلَا عَمْتَ کوئی پہاڑ بھی نظر نہیں آئے گا کوئی ٹیلے بھی نہیں آئیں گے ساری زمین ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گا وہ دن بڑا سخت آرہ ہے یَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ إِنَّكَ قَادِهُنْ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحَنْ فَمُدَاقِي آئے انسان سہج سہج تو جو محنت کر رہا ہے ان قریب محنت کے سمرے کو پہنچے ہاں ان قریب یہ محنت کا سمرہ یہ توافظہ ہے یہ اعتقافظہ ہے نہیں یہ دعائیں زائے نہیں سب اپنی محنت کو پہنچے گا سب اللہ جمع کر رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نیک آدمی ہے انہیں نام آمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور حساب اس کا آسان کر دیا جائے گا اور اپنے گھر والوں سے کہے گا خوش ہو کر میرا نام آمال دیکھو اور دوسرا ہوگا انہیں نام آمال دائیں ہاتھ میں مرائے داہری آگے اور پھر اس کا حساب بڑا سخت ہوگا آگے کیا موت کو پکارے گا موت کو فرمایا ہے لاکھ پکار آئے تیرے لئے تباہی تائے ہے تباہی تیرے لئے تائے ہے چڑھے گا تو برائی کے برائی کے اوپر آگے نترک بننا طوبقا عن طبق یہ چلتے سہج سہج ان شیڑیوں سے گزار کر تیری مندل پر تجھے پہنچا دیا جائے اسی کے پھر ساتھ ہم نے سجدہ کیا کہ ایمان والے مالک کے سامنے سر نگو ہو جاتی ہے آگے سورة تارک ہے تارک مانے اللہ خود کہہ رہے ہیں وَسَّمَائِ وَطَعْرِقَ وَسَّمَائِ دَاتِ الْبُرُوجِ آسمان پر بر جائیں بڑے بڑے چوکیاں اللہ نے آسمان پر کوئی گدر نہیں سکتا چوکیاں اللہ آگے قسم کھا رہے ہیں رب العالمین قیامت کے دن کی شاہد اور مشہود کی جمعہ کے دن کی بھی قسم اور عرفات کے دن کی بھی قسم مسلم شریف میں آیا ہے ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا یوسف ابو نواز مشرک بادشاہ اس کے پاس ایک جادوگر تھا جادوگر نے کہا میں ہو گیا بڑھا میں کہانت کا علم جانتا ہوں کوئی زیانہ بچہ مجھے دو میں اسے یہ علم سکھا دوں ایک لڑکا ہو سمجھدار تلاش کیا گیا سمجھدار لڑکا میرا وہ اس کے پاس آتا سیکھتا راستے میں عیسی علیہ رسول پاک کے پیدائش سے ستر سال پہلے کا واقع ہے راستے میں ایک راہب بیٹھتا تھا وہ انجیل پڑھتا تھا سچا مسلمان تھا نیک تھا راہب کے پاس بھی وہ لڑکا بیٹھنے لگا اس نے کہا یہ تعلیم اللہ کے بارے میں جنت کے بارے میں بڑی پیاری تعلیم تو ادھر جب جادوگر کے پاس دیر سے جاتا جادوگر مارتا جب گھر دیر سے جاتا راہب سے ہو کر تو گھر والے مارتے اس نے یہ بتا دیا راہب نے کہ میرا نام کسی کو نہ بتانا حالات بڑے سخت ہیں ورنہ میں بھی قتل تو بھی قتل ہو جائے گا ایک دل وہ نوجوان گیا اگر شیر کھڑا ہے چوک میں جہاں چوراہ تھا شیر کھڑا ہے اس نے پتھر لیا اس نے کہا اللہ راہب کا دین سچا ہے تو شیر کو مار دی یوں کیا شیر بھر گیا شہرت ہو گئی ساری اس علاقے میں کہ بچہ ایسا ہے نوجوان لڑکا ایسا ہے کہ اس نے پتھر مارا شیر مر گیا ایک نابی نہ آدمی ہے اس نے کہا میرے لئے دعا کرو اس نے کہا آپ ایمان لائے دعا شفاہ دینے والے اللہ ہیں اللہ نے اس کو بینائی دے دی اب یہ تینوں کا مقدمہ بادشاہ کے پاس پیش ہو گئی اس نابی نے کہا راہب کا نوجوان کا بادشاہ نے ان دونوں کو قتل کراتا انہیں کہا دین سے پھر انہیں کہا نہیں پھرتے جو چاہے قتل کرو جو چاہے کرو آرہ چلایا حدیث شریف میں ہے ایک ٹکڑائیوں گر گیا ایک ٹکڑائیوں دین سے نہیں ہٹا ایسا پکا وَلَا لِمِن شَارَ عَلَى رَاسِ لَوَسْتِ الرَّاسِ آرِی کو درمیان میں رکھ کر چیرہ ایک ٹکڑائی دار ایک ٹکڑائی دار ایمان پر جمع اور اس لڑکے کے بارے میں کہا اس کو پہاڑ پر لے جاؤ وہاں سے دھکا دو پہاڑ پر لے گئے جو حکومت کے کاریندے تھے وہاں لے گئے وہاں زلزل آیا جھٹکا آیا وہ سارے مرگیں نیچے گر کر اور یہ آگیا بادشاہ کے پاس پھر انہیں کہا اس کو پکڑو اور کشتی میں دریاء میں لے کر جہاں بھمر میں ڈالو پھر اس کو لے کر گئے ایک دستہ حکومت کے کاریندو کا وہاں گئے تو بھمر ایسی آئی کہ سارے مر گئے یہ واپس ٹھیک آگئے اس لڑکے نے کہا آہ مجھے نہیں مار سکتے ایک طریقے پر مار سکتے یہ خبر پھیل گئی بہت کہ بادشاہ لڑکے کو نہیں مار سکتے کہا سب کو کٹھا کر میں تیر دوں گا اور یہ کہنا اس لڑکے کا جو سچا رب ہے اس کے نام سے میں تیر مار دوں گا بس مجمع کٹھا ہو گیا اور بادشاہ نے کہا اس لڑکے کا جو سچا رب ہے اس کے نام سے میں تیر بارتو کن پٹی پر یہاں لگا تیر پار چلا گیا وہ گر گیا نیچے شہید ہو گیا بارہ ہزار آدمی ایمان اللہ کہتے ہیں میں کیا تھا اس نے کہا باہر خند کے کھو دو باہر خند کے کھو دو باہر خند کے کھو دی گئی فرمائے ان کو جلاؤ یوسف ابو نواز بارشاہ نے کہا ان کو جلاؤ فرمایا سب نے آگے گئے ایمان لائے شہید ہو گئے ایمان لائے جل گئے ایمان لائے ایک اور ٹھٹری اس کا بچہ تھا بچے کو اللہ نے قوتیں گویائی دی یا امہ اے امہ گھبراؤ نہیں یہ جنت ہے یہ آگ نہیں ہے چھلانگ مار وہ بھی کہ شہید ہو گئے وما نقبو منہم الا ان یکملو باللہ العدید آگے آگے یہ سنا یمن کے قریب کا قصہ ہے تو حضرت عمر کے زمانے میں قبر کھو دی جا رہی تھی اسی نوجوان عبداللہ بن تامر اس کا نام ہے اس کند پٹی پر تیر لگا یوں وہ رکھا تھا انگوٹھی تھی اس انگوٹھی پر لکھا اللہ ربی اللہ میرا رب ہے یوں جو ہٹایا ستر سال اسی سال پہلے فوتوئے یوں جو ہٹایا اللہ بہتوئے پھر یہی رکھ لیا دو تو عمر نے فرمای یہی آتھ رکھتا ایک نوجوان وہ کام کر گیا کہ نسل کی نسل ارے حلقت کو ایمان دلا گیا اس سورت بروج بھی آگے سورت تارک وَسَّمَائِ وَقْتَوْرِقِ قَسَمَائِ تَوْرِقِ وَمَا عَدْرَاقَ وَقْتَوْرِقِ تجھے پتا ہے تارک کس کو کہتا ہے اَجْدَجْ مُثَّاقِب خود قرآن نے تفصیل کر دی یہ ستارہ جو تلو ہونے 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 رات کے ٹیم نکل کیا تھا یہ ستارہ آتا ہے آئے انسان دیکھ کس چیز سے پیدا کیا پیدا کیا گیا بے قدر پانی سے جو چھاتی عورت کی چھاتی سے مرد کی پیٹ سے پانی جو قدک کر نکلتا ہے وہ پا اس پانی سے اللہ نے تجھے پیدا کیا اِنْ قُلَّ الْلَمَّ عَلَيْهَ حَافِسْ ہر انسان پر نگاہ بانا ہے ایک حدیث میں ہر انسان پر ایک سو ساٹھ فرشتے کتنے ہیں اور ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے ساتھ فرشتے ہیں ساتھ اے انسان تیری حفاظت ام نے کر رکھی دیکھ لے تو کس چیز سے پیدا ہوا تو مائے مہین اور بے قدر پانی سے اللہ نے تجھے کیسے بنا لے آگے اللہ تعالی نے فرمایا قسم اس آس بادلوں کی جو بار بار برستے ہیں یہ قرآن اِنَّهُ لَقَوْلُن فَصْلُ وَمَا هُوَ بِالْحَزْرُ ارے میں نے تماشا کرنا تھا یہ ساری کینات بنا دی یہ سارے بھر آدم بنا دی پہاڑ بنا دی مادنیاتیں بنا دی موت و حیات کا نظام بنا دیا میں نے کھیل کرنا تھا یہ کتابیں بھیج کر اللہ کہتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُن فَصْلُ قرآن فیصلہ کرے گا وَمَا هُوَ بِالْحَزْرُ قرآن کوئی کھیل نہیں ہے قرآن حقائق بیان کرنے کے لیے آئے اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا والا ہے آگے سورة آلہ سنیت سب بے حصم رب بے کل آلہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ پڑھو سب بے پڑھ اپنے رب کے عظیم و شان نام کو تو پڑھا کرو سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پڑھنا چاہیے اور رسول پاک علیہ السلام نے فرما اِجَالُوْهُ فِي سَجَّتِكُمْ یہ اپنے سجدے کی اندر پڑھو آگے اللہ نے انسان کی خلقت کو بیان کیا میں نے پیدا کیا اور ہر چیز کا اندازہ کیا آنکھ کتنی ہو زبان کتنا ہو ناک کتنا ہو سر کتنا ہو کیسے کہاں ہو ہر چیز کو ایک حساب کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہاں ایک آنکھ چھوٹی ایک بڑی کر دیتے اور ناک جو ہے وہ ہاتھی کی خرطوم کی طرح بنا دیتے سر پر ایک بال نہ ہوتا ایک آنکھ پیچھے لگی ایک آنکھ آگے لگی ایک ہاتھ پیچھے ایک آگے ہے سارا گندہ کا گندہ بے ڈھبا کیسے دانت ہونے چاہیے کیسے ندام ہو دانت رکھ جانے چاہیے دانت آگے نہ بڑھیں آگے بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں تو دانت نیچے نکل جائیں نیچے والے دانت اوپر نکل جائیں جیسے تمہارے سر کے بال ہیں داری کے بال ہیں چہرے پر آ جائے تو بلا سامنے نظر آئے گی انسان تو نہیں نظر آئے گا کیسے حسین کر کے اللہ تجھے انسان بنائے قرآن کریم پڑھئے یہ بھولے گا نہیں اللہ کے نبی کے بارے میں کہا آپ کو بھولائیں گے نہیں قرآن کریں اور فرمایا نفع نصیحت کیجئے نصیحت جو ہے یہ نفع دیتی ہے یہ فیدے سے خالی نہیں ہے نصیحت کریں یہ فیدے سے خالی نہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنا تذکیہ کیا اپنے لئے اندر باہر کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کیا آگے صورت غاشیہ حل عطاقہ حدیث الغاشیہ اچھا جانے والی خبر تیرے پاس آئی وجوہ یوم ایدن خاشیہ عاملت الناصبہ چہرے آئیں گے زلیل ہو کر دنیا میں محنت بڑی کی تھکے بہت لیکن جہنم تسلا نارا نامیہ انہیں جہنم میں ڈال دیا حضرت عمر گئے شام میں راستے میں راہے ویکبیلے ہڈیاں تھی چملہ تھا حضرت عمر انہیں دیکھ کر رونے لگے کتنے سالوں سے عبادت کر رہا کہا اے عمر امیر المومنین یہ تو عیسائی ہے راہے بھائے فرواہ اسی وجہ سے تو رو رہا ہوں قرآن کی آیت یاد آگی محنت کی ہے لیکن وہ محنت کوئی کام نہ آئی جہنم کی آگ میں ڈال دی ہر محنت کام نہیں آتی وہ محنت جب نبی کے طریقے پر ہوگی وہ کام آئے گی وہ محنت کام آگی پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کافر کو کھانے کے لئے زری دیے جائیں زقوم بھی ہوگا زری کے کانٹے بھی دیے جائیں گے رسلین بھی انہیں دی جائیں اور ایمان والوں کا کہہ کھانے لے سائیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین ان جاریہ فیہا سرور مرفوع بلند بستر ہوں گے تاہے بتائے غلیچے لکھے ہوں گے گدے لگے ہوں گے ذرابی بچھے ہوں گے جنتیوں کے لئے کیا بہترین سمان ہوگا افلا ینظرون الالعبل گھنٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند ہے اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے میں نے بنایا زمین کو نہیں دیکھتے کیسے میں نے بچھا یہ اونٹ آئے اللہ نے دو گھٹنے لگا لیا اللہ کا ندام دیکھو اور درخ سے یوں پکڑ کے یوں کھاتا ہے کانٹے نظری نہیں آتے اللہ کا ندام اور چند رہا ہے ایک چھوٹا بچہ جب بچی پکڑ لے سو آدمی سو اونٹ یہ منقاد اور متی ہے بڑا سادہ مزاج چلتا ہے یہ سفینہ تو سہرہ سہرہ کی کشتی ہے کہتے تھے پہلے دمانے میں یہ کہتے تھے ٹینک کی ہے سات دن کا پانی جمع کر لیتا ہے سات دن کا پانی اس کے اندر جمع ہوگی اب نئی ریسرچ آئیے وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی وہ پانی ہمیں تو نہیں ملا وہ کہتے ہیں یہ جب چلتا ہے تیز تو آکسیجن ہیڈروجن آپس میں ملتی ہے وہ پانی اللہ پیدا کرتے رہتے ہیں اس کو دیتے رہتے ہیں رب العالمین کا حیرت انگید نظام ہے اونٹ کا فرمایا اللہ کی قدرت کے شہکار ہیں کبھی قدرت کے شہکار بھی بہر دیکھا کرو تاکہ قادر کا پتہ لگے آگے سورت الفجر ہے سورت فجر میں اللہ قسم کھا رہے فجر کی اور دس راتیں جو ذل حجہ کی آئیں گی بڑی قیمتی ہیں ان کی بھی قسم رمضان کے بعد انہی کا مقام ہے ذل حجہ کی رات فرمایا کہ اللہ پاک نے قوم بھیجی قوم آدھ لم یخلق مثلحہ فی البلاد اس جیسی طاقتور قوم نہیں آئی کیسے میں نے مل یا میٹ کر کے اس کو قوم کو ریدہ ریدہ کر دیا اور پھر آن آیا دل اوتاد بڑے بڑے محل بنانے والا اور بڑی بڑی میخے چت لٹا کر ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھونس دیتا تھا اور سام بچو چھوڑ دیتا تھا اللہ نے انہیں کیسے پکڑا ارے انسان کا مزاج دیکھا اللہ کہتے ہیں جب میں نیمتے دے دوں تو کہتا ہے اکرام نے میرے رب نے میرا اکرام کیا اور جب میں ترہا کھائیں چلوں تو کہتا ہے اہانا میرے رب نے میری بے قدری کیا فرمایا انسان اکل کر تو مال کا بڑا حریص ہے سارا مال چٹ کر جاتا ہے اور وراست کا مال کھا جاتا ہے اکل اللمہ سارا کا سارا مال اس دن کو یاد کر جس دن دمین پھٹے گی اور جماعت سفوں کی سفی آئیں گی وَجِعَ يَوْمَ اِذِن بِجَهَنَّم يَوْمَ اِذِن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ اَنَّا لَهُ بِكْرَ اب کہاں سے بڑے ستر ہزار باغیں آئیں گی وہ کہے گی حل من مزید حل من مزید اب وہ سخت دن اس کے پاس آئے گا ایسا اللہ پکڑے گا آج تک نہ پکڑا ہوگا اتنی بڑی سزا ارے ایمان والو تم خوش ہو جاؤ یَا عَيَّتُهَن نَفْسُ الْمُطْمَعِنَّ اِرْجِئِ الْا رَبِّكِ رَادِيَةً مَرْضِيَةً فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنِ آئے ایمان والو میرے نیک بندوں میں شامل ہو تھے حضرت عبداللہ بن عباس کا جنادہ تھا طائف میں ایک سفید پرند آیا گفن میں چلا لوگ دیکھنے لگے کساتھی نے کہا اس کے نیک آمال گئے پھر جب دفن کر دیا قبر سے آواز آئی فرشتے نے آواز دی اِرْجِئِ الْا رَبِّكِ رَادِيَةً مَرْضِيَةً روم کے بادشاہ نے کچھ مسلمان پکڑے تین مسلمان مرتد ہو گئے چوتھے کو پکڑا اس نے مرتد نہیں ہو سامنے دریاء تھا نہر تھی اس میں ڈالا سر وہ سر نیچے گیا پھر سر اوپر آیا وہ سر نے یہی آیت پڑھی بس پڑھنے کی دیر تھی سارے جتنا بادشاہ بیٹھا تھا اور یہ کافر جتنے بیٹھتے سب نے کلمہ پڑھ میا اللہ پاک نفس دے تو نفس مطمئن اللہ عدا کر آگے صورتِ بلد ہے اللہ قسم کھاتے ہیں اے پیارے نبی آپ یہاں سے گئے ہیں دوبارہ ہم یہی لائیں گے آپ کو فتح مکہ ہوا آپ کو مکہ پیارا تھا مجھے قینات میں مکہ سے زیادہ پیارا کوئی نہیں فرمائے نبی ہم تجھے رائیں گے اللہ نے تباہ تباہ دوبارہ رانا آگے اللہ اپنی نیمتیں بیان کر رہے ہیں نیمتیں ارے تیری آنکھیں کیسے بنائیں اللہ کہہ رہے ہونٹ کیسے بنائیں زبان کیسے بنائیں کیسے زبان بنائیں چار ہزار رہ کے کھانے زبان میں رہنے کیسے ہونٹ بنائیں ہونٹ یہاں کاٹ دو اب بلا نظر آئے گی انسان نظر نہیں آئے گی سارا حسن ختم سارا حسن کیسے شاندار آنکھیں بنائیں مکھی کی طرح یا مرگی کی طرح یا گدے کی طرح اللہ آنکھیں بنا دیتے کیا بنتا کیسے شاندار بنائیں اس لئے فرمایا انسان شکر کر اللہ کی ان نیمتیں ہیں ان نیمتوں کی قدر کر آگے سورت شم سنی اللہ نے گیارہ قسمیں کھائیں ساری رات بیان کرتے رہے یہی سورت نہیں بیان ہو سا لیکن ہمارا پیٹرول ختم ہے آپ تو ہمت والے گیارہ قسمیں کھائیں قسم سورج کی کہ چاند کی سورج روشنی کی وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاها وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَّاها وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاها وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاها وَالْعَرْضِ وَمَا تُحَاها وَنَفْسِمْ وَمَا صَبَّاها فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاها گیارہ قسمیں کھاکیں اللہ کہہ رہے ہیں کیسا اللہ نے بنایا پھر اللہ نے نیکی بدی کی صلاحیت بدی میں چلو گے بدی کا راستہ آسان ہوں گے نیکی کی طرف چلو گے نیکی کے راستے آسان ہوں گے پھر اللہ نے ایک قوم قوم سمود کا قصہ بیان کیا صالح علیہ السلام کی اونٹھنی کو انہوں نے کٹا تھا وہ موجزے کی اونٹھنی تھی سارا شہر اس کا دودھ پیتا تھا حیرت انگید میں اونٹھنی تھی گزار ابن سالح نے کمینی عورتوں کے کہنے پر آ کر اس اونٹھنی کو شہید کیا پھر اس کا جو بچہ تھا وہ دوبارہ اس پہاڑ میں چلا گیا پھر اللہ کی طرف سے آیا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے پھر سرخ ہوں گے پھر جو ہے سیاہ ہوں گے تمہارے چہرے پھر صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لئے پہنچ گئے فرشتوں نے پر مارا ان کے بھیجے نکال دئیے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ عَرَبُّهُمْ بِذَمْبِهِمْ فَصَفْوَاهَا وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا فرمائے ایسے عذاب ہم نے بھیجا ملیا میٹ کر کے قوم کا رکھ دیا ہم نے ایک ایک بیج بھی ان کا نہیں چھوڑا مجھ صاف کر دیا سورة لیل سنی اس میں وَالْلَيْلِ اِذَا يَخْشَا وَالنَّهَارِ تَجَلَّ تَجَلَّ وَمَا ذَكَرَ فَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْعُنْتَا اِنَّ سَاجَكُمْ لَشَتَّ تمہاری کوشیں مختلف ہیں ایک وہ ہے فرمایا جو دیتا ہے نیکی کرتا ہے فَاسْتَنُ يَسْرُ الْيُسْرَ اللہ اس کے لئے راستے کھولے گی جو بخل کرے گا اور حق جھٹلائے گا اس کے لئے شر کے راستے کھولے گی نیکی کے لئے فَاسْتَنُ يَسْرُ الْيُسْرَ بدی پر چلے گا فَاسْتَنُ يَسْرُ الْيُسْرَ سینما میں چلے گا فَاسْتَنُ يَسْرُ الْيُسْرَ مسجد میں چلے گا فَاسْتَنُ يَسْرُ الْيُسْرَ نیکی پر چلو تمہارے نیکی پر چلائیں گے یہ آنکھ نیکی کی طرف چلے گی یہ پاؤں نیکی کی طرف چلے گا گناہ میں چلاوگے یہ گناہ کی طرف چلے گا جو جنت کی طرف چلاوگے جنت کی طرف جائے گا جہنم کی طرف چلاوگے جہنم کی طرف جائے گا آگے دو آدمیوں کا حال بیان کیا ایک عشقہ ایک عطقہ عشقہ امیہ بن خلف تے عطقہ ابو بکر صدیق تھی فرمایا یہ جہنم میں جانے والا ہے جو بلال پر ظلم کرتا تھا اور انہوں نے بلال کو آداد کرایا چار کلو چاندی دے کر آداد کرایا اس نے کہا ابو بکر بھولا بھولا ہے اپنا قیمتی غلام بھی دیا اور پیسے بھی دیئے ابو بکر صدیق نے کہا اگر ملک یمن میرے پاس ہوتا تب بھی میں بلال کو آزاد کرتا ملک یمن دے کر انہیں کیا پتہ بلال کون ہے اللہ کہہ رہے ہیں وَسِ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى الَّذِي يُعْتِي مَالَهُ يَتَدَكَّى وَمَا لِعَهْدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں ابو بکر نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کیے آئے ابو بکر اللہ تجھے اتنا دے گا وَلَسَوْفَرْ يُعْتِي قَرَبُّكَ فَتَرْزَى اللہ تجھے خوش کر دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا اللہ تجھے خوش کر دے گا آگے نبی کے بارے میں بھی یہ لفظ آرہے ابو بکر کے بارے میں اللہ ہمیں ان سچے لوگوں کی راہ پر جزائے رب العالمین ہمارے سب کا قرآن سننا قبول کریں اور اللہ تعالی یہ باقی دینوں کو قیمتی بنانے کی توفیق ہوتا ہے عظم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شام کے ساتھ رودے رکھیں گے رودے کے سارے تقالے پورے کرنے گناہ سے بچنا